ایک کافر نے آپ کو کہا کہ اگر یہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لیں گے اس نیر کے بنانے پر ملکہ زبیدہ کا ستر لاکھ درم کا خرچہ بتایا جاتا ہے اس میں بس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے زیادہ تر ہمیں زیارت کروائی کیونکہ زیادہ تر زیارہ جو تھی نا وہ حج کے دنوں میں اوپن ہوتی ہیں ہاں جی تو میں نا دبائی سے چالیس گھنٹے کا سفر کر کے اور میں جناب پہنچا سعودی عرب سعودی عرب جسے وقت پہنچا مکات میں اعرام باننا تھا نیت کر دی تھی عمرے گلی مجھے پہنچنے سے تقریباً دو تین گھنٹے پہلے شدید مخار تھا اور میں نے بھئی اس وقت نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہا یار تو آیا ہے اگر جان یہی نکل نہیں اللہ کو یہی منظور ہے تو یا سی سی میں نے جناب وہاں پینا ڈال اور پینا ڈال ایکسٹرا جو بھی میرے پاس اس کے ٹیبلٹ پڑی تھا ساری پھانگ لی وہ کھالی بھئی بخار اتر جائے جس وقت امکات پہنچے اور ہمارا گائیڈ وہاں سے آیا ہمیں ویلکم گا تو میرا اس وقت بخار جو ہے نا وہ سمجھ لے کے اترا ہی تھا اور میرا جسم پسینوں پسین ہو رہا تھا کیا بتاؤں میری جو حالت تھی تو پیکج لے کے میں گیا تھا میں نے جا کے جناب اپنے گائیڈ سے بات کی میں نے کہا جی میری ایسے ایسے طبیعت خراب ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عمرہ اپنا کل سٹارٹ کر لوں گا پیکج میں شاملتہ ظاہر ہے عمرہ ہم نے تمام گروپ کے ساتھ ہی سٹارٹ کرنا تھا تو وہ جناب ہمیں کہنے لگا کہ آپ کی مرضی کی بات ہے لیکن پیکج میں یہی شامل ہے ہمارا ساتھ آپ کا جوہدہ مختم ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی مدد آپ کے تحتی کریں گے عمرہ تو یہ ہماری جمز این کنڈیشن نہیں ہے کہہ لیں آپ ان سے جو ڈیل تھی اس میں شامل نہیں تھا تو پھر میں نے کہا میں نے کہا یار اسی پچاسی کلومیٹر مکات تھا مکہ سے تو واپس آنا پڑتا پھر میں اکیلا کہاں خواہ رہتا تو میں نے یہ فیصلہ کرا اپنے آپ سے اپنے آپ کو سمجھایا یقین کریں میں نے اپنے آپ کو جو جوڑا اپنے آپ سے باتیں کی کہ یار اگر تیری مسعود یہی لکھی ہے نا تو اگر یہی ختم ہونا ہے تو کوئی بات نہیں اس سے اچھی اور کیا بات ہے کس نیک کام کے لیے ہے اور نیک جگہ پہ ہے تو میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرا اور میں جناب چلا گیا غسل گھر میں یقین کریں کہ بخار اترا اور پسینہ شدید قسم کا اور اس وقت کیا حال اتر میں نارمل پانی تھے نارمل ہی ہوتا ہے ماں ظاہر ہے نہ ٹھنڈا نہ گرم تو اس سے غسل کیا الحمدللہ اور میں اپنے آپ کو اپنی قوت بڑھائی اور پیار ہو گیا عمرے کے لیے جیسے ہی میں نے احرام باندہ تو اللہ کی طرف سے پاور آگی جیسے سوچ سکتے ہو آپ کے میری کیا حالت ہوگی لیکن اللہ کو بس ہم نے حاضر ناظر جانے کے شروع کر دیا سفر ماں سے احرام باندہ نیت کی نفل ادا کرے اور چلے گئے مکہ مکرمہ کی طرف وہ وہاں جا کے جناب پہلے ہمیں دس منٹ انہوں نے ٹائم دیا ہوتل میں ہم نے اپنا سمان سمون رکھا اس کے بعد جناب ہم گائیڈ کے ساتھ بیت اللہ شریف چلے گئے بیت اللہ شریف جا کے ہم نے اس کے ساتھ ہی کہا اچھا گائیڈ ہمارا بڑا سختہ یار بڑا سختہ آدمی تھا کہنے لگا انہوں نے ادایت جاری کی کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کرنا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہ گا جو جہاں پہ رول گیا جو جہاں پہ سلو ہو گیا وہ اپنی مدد آپ ہے ہمیں دروازہ نکھا دیا کہ یہاں سے نکلنا ہے یہاں سے انہوں اور یہاں سے آپ نے اپنے ہوتل پہنچ جڑا ہے تو بھائی میری تو طبیعت بھی بڑی خراب تھی چوبیس پچیس بندے تھے ہم گروپ میں چوبیس پچیس بندوں میں سے جب ہم نے پہلا تواف کیا نا بیت اللہ کا تو تواف کے دوران ہی ہم چار پانچ ہی رہ گئے چوبیس پچیس میں سب بھی خربو کر گئے تو ایک اللہ اس کا بھلا کرے ہمارے ساتھ ایک بزرگ آدمی تھے سرکو دے گئے تو انہوں نے جناب طبیعت میری خراب تھی اس سارے سفر میں مجھے دیکھتے آ رہے تھے کہ یار راو صاحب کی طبیعت خراب ہے تو انہیں جناب ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اس نے بیچارے نے بیت اللہ کا تو تواف میں نے کر لیا اس کے بعد جب ہم جناب صفہ مروہ پہ گئے صحیح کے لیے تو وہاں جا کے تو بھئی وہ دوڑ بھی لگانی پڑتی ہے جیسا آپ کو پتا ہے کوئی ایریا مقصود ہے وہاں پہ صفہ مروہ پہ آپ کو رننگ کرنی پڑتی ہے سلو تو وہ بھی ساتھ چکر لگانے پڑتے ہیں کافی زیادہ زیادہ ایریا ہے ہم وہاں پہ جسی سے پہ لائٹیں گرین شوک ہی ہوتی ہیں اتنے ایریا میں دوڑنا پڑتا ہے عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے لیکن مرض ازراد کو تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے تو بھئی وہ ایک دو چکر لگا ہے میری تو بھاں سوگی گر گیا میں تو اس نے بیچارے نے میرا ہاتھ پکرا مضبوطی سے اور وہ یہ گسیڑتا ہی چلا گیا ساتھ ساتھ اپنے اس نے اللہ اس کو عجر دے گا میرا جناب وہ اس نے وہ صفہ مروہ کے چکر پورے کروائے بھاں جی یہ ہماری عمرے کی گانی تھی پہلا عمرہ عدا ہو گیا اس کے بعد ہم باہر گئے اور ٹنڈیں کروائی کئی لوگ تو دوسرے عمرے والے تو چتھائی اس سے کہ کئی سے ٹکل کروائے تھے تھوڑے تھوڑے لیکن جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اس کو اس کو سمجھا کے پورے سر کو مندوا دیا جائے تو ہم نے بھی اللہ کا نام لے کے ٹنڈ کروائی اور زندگی میں بھائی صاحب موتہ نہیں بچپن میں کبھی ٹنڈ ہوئی ہوگی ہم نے اپنی ٹنڈ دیکھی کیا واپ بھئی بھا کیا چمکیلی ٹنڈ نکلی زبردست اور اب جناب ابھی تو خیر عمرہ کرے بڑا ٹائم ہو گیا بال آگئے اور عمرہ کیا جناب ٹنڈ کروائے اور ہمارا یہ عمرہ مکمل ہو گیا اور جناب ہم اپنے ہوتل کی طرف چلے گیا ساری رات ہم نے آرام کیا جیسے کہ ہم ٹھکے ہوئے تھے آپ کو میں نے بتایا بخار بھی ہو گیا تھا صبح ہمیں نو وجہ جانا تھا زیارت کے لیے گائیڈ کی کال آگئی تاکہ بس اس کی کال آئی تھی کہ نو وجہ آپ کو ہم ریسیم کریں گے اور مکہ کی تمام زیارات کروائیں گے جو ہمارے پیکیج میں انکلوڈ تھی تو ہم نے جناب نو وجہ تیاری کی ہوتل پہ بس آگی اس نے ہمیں پیک کیا اور ہمیں لے کے وہ مکہ کی زیارات کی طرف روانہ ہو گئے اس میں بس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے زیادہ تر ہمیں زیارت کروائی کیونکہ زیادہ تر زیارات جو تھی نا وہ حج کے دنوں میں اپن ہوتی ہیں بس مسجد نمرا وغیرہ رستے میں ہم نے دیکھی بس میں جا رہے تھے اس کے بعد رستے میں ہم نے دیکھا جو سعودیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پہ امام کعبہ امام کعبہ نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ یونیورسٹی ہمیں دکھائی گئی لیکن بس میں بیٹھے ہوئے میدانِ عرفات دکھایا گیا اس کے بعد ہم گئے جناب جبل نور پہ جبل نور پہ جا کے ہمیں اتار دیا گیا اور پھر کافی سفر ہم نے پیدل کیا ایک مخصوص جگہ پہ بس انہوں نے پارکنگ میں لگا دی اور ہمیں پھر گائیڈ ہمارے لے کے چلے گا جبل نور کی طرف جبل نور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ کی پہلی ملاقات ہوئی تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الودا کا خطبہ بھی دیا جبل نور کے بعد ہم جناب گئے نہر زبیدہ دیکھنے کے لئے نہر زبیدہ وہ نہر ہے زبیدہ جو ہیں وہ حارون رشید کی بیگم تھی جس وقت مکہ مکرمہ میں پانی کی شارٹی جو ہی یہ بتایا جاتا ہے تو اس وقت پانی کا اتنا کہہ تھا کہ یہاں پہ ایک درم سے لے کے دس درم تک پانی کی مشک جو ہے وہ بکنے لگی تو ملکہ زبیدہ نے اس وقت یہ آرڈر کیا کہ جتنا بھی خرچاتا ہے اس کام کے لئے وہ میں کروں گی مکہ مکرمہ تک پانی ہمیں پانی کی شارٹی جو ہی یہ بتایا جاتا ہے تو اس وقت پانی کا اتنا قید تھا کہ یہاں پہ ایک درم سے لے کے دس درم تک پانی کی مشک جو ہے وہ بکنے لگی تو ملکہ زبیدہ نے اس وقت یہ آرڈر کیا کہ جتنا بھی خرچاتا ہے اس کام کے لئے وہ میں کروں گی مکہ مکرمہ تک پانی کو پچھایا جائیں تو اس وقت کے انجینئروں کو کام پہ لگایا گیا اور یہ نہر بنائی گئی تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ملکہ زبیدہ کا جو ملکہ زبیدہ کے نام سے اس نہر کا نام رکھ دیا گیا اس نہر کے بنانے پر ملکہ زبیدہ کا ستر لاکھ درم کا خرچہ بتایا جاتا ہے جو کہ انہوں نے اس پہ خرچ کیا اس کے بعد ہم مسجد شجر پر پہنچے مسجد شجر وہ مسجد ہے کہ ایک کافر نے آپ کو کہا کہ اگر یہ درخت چل کر ایمان لیں گے تو نبی پاک کے لیے کیا مشکل تھا انہوں نے اشارہ کیا درخت چل کے آ گیا شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو تو درخت چل کے آ گیا اور اس نے نبی پاک سے لسل کو سجدہ کیا اور وہ کافر وہی بھی مسلمان ہو گیا اس کی تاریخ کچھ یوں بتائی جاتا ہے